اسلام علیکم جی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیتھونیا کا ویزا آپ لوگ کیسے حصل کر سکتے ہیں لیتھونیا جانب بہت آسان ہوا ہے آج کل آپ نے بہت ساری یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ چلو چلو لیتھونیا چلو 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 لیتھونیا چلو تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ لیتھونیا کا ویزا آپ لوگ کیسے حصل کر سکتے ہیں دیکھیں لیتھونیا ایک خوبصورت کنٹری ہے لیتھونیا اپنی خوبصورتی اور رنگین ثقافت کی وجہ سے پاکستانی ٹورس کے لیے ایک مشہور مقام ہے جو دنیا بار کے ٹورس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے آپ شینگن ویزا یعنی کے شورٹ سٹے ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جو ایک سو اسی دن کی مدت میں نوے دن سے زیادہ نہ ہو شینگن ویزا 26 ممالک کے لیے کار آمد ہے یعنی آپ شینگن ریاست کے کسی بھی ملک میں داخل ہونے کے بعد عزادانہ طور پر سفر کر سکتے ہیں شینگن کے 26 ممالک ہیں جن کے نام یہ ہیں کہ آسٹریا بیلجیم ڈینمارک اسٹونیا فنلینڈ فرانس جرمنی یونان ہنگری آئسلینڈ اٹلی لیکزنبرگ مالٹا نیترلینڈ نوروے پولینڈ پورتگال سپین سویڈن اور سویزرلینڈ اور کافی سارے اور بھی دیگر کنٹریز ہیں اگر آپ دو ہزار تئیس میں ویزٹ ویزا یا بزنس ویزا پر لیتھونیا کا دورہ کر رہے ہیں اور لیتھونیا کے ویزے کی ضروریات اور درخواست کے عمل لیتھونیا کے ویزا کی فیس ڈاکومنٹس کی ضروریات اور پروسیسنگ کے وقت کے بارے میں معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ بلکل صحیح جگہ پر اس میں بیٹھے ہیں بلکل آپ صحیح ویڈیو دیکھ رہے ہیں پورا عمل جو ہے وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تمام عمل ذاتی طور پر بھی کیا جا سکتا ہے یا کسی ایجنٹ یا کلسلٹنٹ کی بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ عمل خود ہی کریں باقی آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو کوئی اچھا اور آپ کے اعتماد والا کوئی کلسلٹنٹ ہے یا کوئی ایجنٹ ہے تو آپ لوگ اسے بھی کروا سکتے ہیں دیکھیں لیتھونیا کے ویزے کا عمل پاکستان میں ہنگری امبیسی کرتی ہے یعنی کہ ہنگری کی امبیسی اس کو دیکھتی ہے ان کے ویزے بغیرہ کو سب کچھ وہی ڈیل کرتی ہے آپ کو اپنے ڈاکومنٹ جمع کروانے کے لیے اسلام آباد ہنگری امبیسی جانا پڑے گا کہ ویزے کے لیے درخواست دینے کا جو طریقہ کار ہے وہ سن لیچے گا اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو آپ کم د دیکھتے ہیں کل بھی میں نے کینیڈا کے اوپر ایک ویڈیو ڈالا بہت سے لوگ نیچے آکے وڈو جاڑ رہے تھے تو پتہ بچاروں کو چلتا نہیں ہے ویڈیو پوری دیکھنے نہیں ہوتی ان کا کام یہ نیچے آکے بکواس کرنا چلے جانا اچھا جی نمبر ون کے اوپر ہے شورٹ سٹے ویزا کے لیے درخواست فارم آپ کے پاس ہونا چاہیے درخواست دینے والا بندہ جو بندہ درخواست جمع کروا رہے ہیں جس نے ویزا لینا ہے وہ بندہ صحیح ط نبال بچہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو نبال کی صورت میں فارم پر والدین کے دونوں والدین کے اس کی والد اور والدہ دونوں کے دستخط ضرور ہونے چاہیے نمبر دو کے اوپر ہے درخواست گزار کی دو حالیہ تصویر اور تصویریں یہ جو ہیں یہ آپ نے مطلب کے ابھی کی بنانی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس پیلے کی بنی پڑی ہوں اور آپ وہ اٹھا کے لگاتے ہیں ایسا نہیں ہوگا نمبر تین کے اوپر ہے ایک عام پاسپورٹ یا تسلیم شدہ سفری ڈاکومنٹ جس سے لیے درخواست دی گئی ہے ویزا کی اور ویزا کی میاد ختم ہونے کی تاریخ سے کام از کم تین مہینے کے لیے آپ کا پاسپورٹ جو ہے آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے اور اس ڈاکومنٹس میں کام از کم دو خالی صفات ضرور ہونے چاہیے اور اگر آپ کے پاس کچھ سابقا پاسپورٹ ہے اور درخواست کی کاپیوں کے ساتھ استعمال شدہ صفات کی اے فور سائز کے کاغذ پر اس کو منسلی کر دیں گے نمبر چار کے اوپر ہے آپ کا کومیش ناکتی کارڈ کی فوٹو کا بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے نمبر پانچ کے اوپر ہے پاکستان میں مقیم تیسرے ملک شہری کو یہاں اپنے رہائش کی قانونی حیثیت اور مجازے مدد کی تصدیق کرنے والے موامن ڈاکومنٹس فراہم کرنے چاہیے نمبر چھے کے اوپر ہے نادرہ کی طرف سے جاری کردہ فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی اصل فوٹو کاپی انگریزی میں یا پھر آپ اس کا اردو میں تصدیق شدہ کر کے اس کا ترجمے کے ساتھ وہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کے ایک والدین کے ساتھ سفر کرنے والے کم عمر بچوں اٹھارہ سال سے کم کہلی ہے اس کے سیرین آئیسی کارڈ کی فوٹو کاپی کے ساتھ دوسرے والدین کی تحریری رضا مندی ضروری ہے نمبر آٹھ کے اوپر ہے درخواست جمع کروانے والے کی کمپنی آجر کا اصل دس خط شدہ خط جس میں نام عہدہ تنخواہ ملازمت کی مدد اور رابطہ نمبر شنگن ریاست کے دورے کا مقصد اور دورانیاں بتایا گیا ہو اگر درخواست جمع کروانے والا ایک طالب علم ہے تو درخواست جمع کروانے والے کے سکول کالج یا پھر یونیورسٹی سے اصل ڈاکومنٹس جو ہے وہ تصدیق شدہ ہونے چاہیے اس کے بعد نمبر نو کے اوپر ہے ذاتی آمدنی کے معاون جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوں گے پچھلے چھے ماہ کی اصل بینک سٹیٹمنٹ پچھلے دو سال کے لیے نیشنل ٹیکس نمبر سرٹیفکیٹ اینٹین اور انکم ٹیکس کی ادائیگی کا ثبوت ایف بی آر سے چاہیے ہوگا آپ کو اس کے بعد آخری تین سیلری سلیپ اور نمبر دس کے اوپر ہے آپ کی رہائش کا ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے تصدیق شدہ ہوتل ریزرویشن اور قرائے کا معاہدہ جس میں واضح طور پر آپ کا نام قرائے کے مدد کی تاریخیں اور رہائش کا پتہ بتایا گیا ہو سفر کی پوری مدد کا یہ سب کچھ آپ کے ٹریول کی پوری مدد کا احاطہ کرتا ہے ہوتل کی بکنگ کی ممکنہ چھوٹ کو ضرور دیکھیں لتھونیا کے لیے اور نمبر گیرہ کے اوپر ہے فلائٹ بوکنگ کی کاپی نمبر بارہ کے اوپر ہے اگر سفر ایک پیکش ٹور ہے تو تفصیلی سفر نامہ منسلی کریں اس کے ساتھ اس کے بعد تین ہزار یورو سے کام کی ٹریول میڈیگل انشورنس یا پلیسی کی اصل کاپی پلیسی میں شینگن سرزمین پر دروست سٹے کی پوری مدد کے ساتھ ساتھ وطن واپسی کے اخراجات کے لیے ٹپی اور حسبتال میں داخل ہونے کے اخراجات کا احاطہ کرنا چاہیے اسلام آباد میں شینگن اداروں کی طرف سے متفقہ طور پر پاکستان میں انشورنس کمپنیوں کی دروست فیریز سے مشورہ کر لیں آپ اس کے بعد جو امبیسی میں اضافی ڈاکومنٹس کی درخواست کرنے کا حق امبیسی میں جو آپ کے اضافی ڈاکومنٹس اور ان کی درخواست کو محفوظ رکھتا ہے اصل ڈاکومنٹس جن کی ضرورت نہیں ہے پاسپورٹ کے ساتھ واپس کی جائیں گے لیکن صرف اس صورت میں جب درخواست کروانے کی طرف سے درخواست کے مطابق کاپیاں فراہم کی جائیں تب تو یہ لیتھونیا آج کل بہت سارے آپ نے بھی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھی ہوں گی تو لیتھونیا کے ویزا میں بہت ساری نرمی ہوئی پڑی ہے ویسے بھی آج کل تو آپ لوگ لیتھونیا کا ویزا اپلائی کریں بلا ججے اپلائی کریں جو ٹورس ویزا جو لوگ ٹور کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ ٹور کے لیے بھی جا سکتے ہیں ایزی پروسس ہے میں نے آپ کو بتا دیا جو جو ڈاکومنٹس آئی ہیں آپ کو تو باقی اگر آپ کو کسی چیز کی نہیں سمجھائی تو آپ لوگ مجھے انسٹا کے اوپر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ ہے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کر کے آپ کو اپلائی کرنا چاہیے باقی اگر آپ ویسے تو خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بندہ خود اپلائی نہیں کرنا چاہتا اگر اس کے پاس کوئی اس کا مطلب کہ فل اعتماد والا جو کلسلٹنڈ یا پھر کوئی اس کے پاس اپنا فل اعتماد والا کوئی ایجنٹ ہے تو آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں آپ ان کے تھرو بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے لیکن اس بات کا خیال رکھئے گا کہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہو جائے میں آپ کو صرف اسی چیز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سیلپ کے اوپر اپلائی کریں کوئی زیادہ اس کی کوئی اتنی بڑی روکر سائنس نہیں ہے باقی یہ تھوڑا سا ڈر گوفی ہوتا ہے لوگوں کو کہ پتا نہیں ہوگا نہیں ہوگا بہت سے لوگ اس کو اپلائی خود کرتے نہیں ہیں وہ بس جی سہارہ ڈورتے رہتے ہیں تو میں یہی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سہارے جو ہیں نا یہ بہت نقصان کرتے ہیں آج کل کے سہارے دیکھیں اب دوزار تیج سے دوزار چوبیس آنے والا ہے یہ اب کے لوگ ہیں پاکستان کے آپ حالات دیکھ لیں غربت نے ایسا کر دیا کہ ہر بندہ ہر بندے کو نوچ نوچ کے کھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے تو اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ کسی دو نمبر ایجنٹ کلسلٹنٹ کے پاس نہ جائیں آپ کسی فراد کشکار نہ ہو جائیں اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کسی ایجنٹ کلسلٹنٹ کے ماتھیں لگ جائیں گے وہ آپ کو کیا کرے گا وہ آپ کو سبس باگ اتنے دکھا دیتے ہیں تو تسلیم آپ کو اتنی ہے دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر بندہ کہتا ہے کہ نہ ٹونکہ نہ پھر آپ کو ویزا ملنے کے چانسز ہوتے ہیں نہ تو آپ کو پھر جو آپ کے پیسے ہیں وہ ریٹرن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو انہی مسئلوں کی وجہ سے میں آپ کو بولتا ہوں کہ آپ سیلف کے اوپر اپلائی کریں کیا ہوگا ایک بار ریجیکٹ ہو جائے گا کوئی اتنی فیسس نہیں ہوتی ہیں بیسی کی جتنا آپ پریشان ہوتے ہیں تو درنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی انفرمیشن آپ کو اگر چاہیے ہو آپ نے انسٹا کے اوپر میسل کر سکتے ہیں یا پھر آپ کومنٹ لکھتے ہیں جیسے میں دیکھوں گا انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا باقی انشاءاللہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لے کے آتروں گا ویڈیو اچھی لگی ہے چینل سبسکرائب کر دو بیل اکن نو پریس کر دو وٹا ہمارو چینل دلتے تاکہ بیل آئیکون جڑا پریس ہو جے باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے پیسا